اللہ وقت پر جیسی دو بار سلام کیا سرکار غوث پاک نے وہ رکھ کے کہتے بیٹے سارے بچوں نے ایک بار جواب دیا تم نے دو بار جواب کیوں دیا گئے جبکہ میں نے خود ایک بار سلام کیا گئے سرکار غوث پاک نے چہرہ دیکھا کہنے لگے بابا اپنا کام کیجئے ابت القادر کو اپنا کام کرنے دیجئے جائیے جائیے وہ بھی پہنچا ہوئے بزرگتے ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے بیٹے جب تک بتاؤ گے نہیں جاؤں گا نبی دو بار جواب کیوں دیا گئے آپ نے کافی اقرار انکار کیا جب انہوں نے اسرار حض سے زیادہ کیا کہنے لگے پوچھو گے بابا کہ ہاں ہاتھ پکڑا گئے اونچے سے ٹیلے پہ لے کے آئے کہنے لگے وہ بستی دیکھ رہے ہو کہاں بیٹے دیکھ رہا ہو سامنے والا دروازہ دیکھ رہے ہو ہاں وہ بھی دیکھ رہا ہو کہ بتائیے کس کا دروازہ ہے کہنے لگے ہاں یہ سیدوں کا دروازہ آگے حضور کی نسل کا دروازہ آگے کہاں یاد ہے آج سے چار سال پہلے اس دروازے پہ آئے تھے کہاں آیا تو تھا کہ تم نے اس دروازے پہ آنے کے بعد سلام کیا تھا ہاں سلام کیا تھا کیا سوچ کے سلام کیا تھا کہ یہ سوچ کے سلام کیا تھا سیدوں کا دروازہ آگے سلام کر کے چلا جاؤں تاکہ کچھ دعائیں مل جائیں کہ جواب ملا تھا کہ کوئی جواب نہ ملا کہ بتائے کیوں جواب نقی ملا کہ نہیں جانتا بیٹے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہ تھا اس لیے جواب نقی ملا تھا کہ بیٹے پھر میرے سلام سے اس کا جواب کا کیا لانیا دینا آج کے جواب کا اور اس سلام کا کیا مطلب وہ سے پاک فرماتے گئے جب تم نے سلام کیا تھا تو میری ماں نے سلام سنا اور میں اس وقت اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا کہتے ہیں صرف سنا نقی آپ کو پہچان بھی لیا تھا چار سال ہو گئے گئے آکے آپ کو تلاش کر رہی تھی آج آپ مل گئے ہو تو میں نے دو بار جواب دیا گئے ایک جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتارا گئے ایک جواب دے کر کے چار سال کا پرانا قرضہ اتارا گئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جسن غوصل ورائے کونفرنس نعرے تکبیر حضور نقیب العولیاء بیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے میرے جوان تجھے توجہ ہے آپ لوگوں کی یہ چار سال کی عمرے میرے گوز کی کہنے لگے ایک جواب دے کر آج کا قرضہ اتارا ہے ایک جواب دے کر چار سال پہلے کا قرضہ اتارا ہے عجیب خواہ کو ان لوگوں کے موپے جو کہتے ہیں حضور کو پیٹ پیچھے کی قبر نہیں اوہ یار جو بغداد والا ماں کے شکم میں رہ کر کے آنے والے سلام کرنے والے کی آواز بھی جانتا چہرہ بھی پہچانتا ہے آج وہ مزار میں لیٹ کے ہم غلاموں کی دعاؤں اور درودوں کو نہیں جان رہا ہوگا جو سرکار وہ سے باگ کو دودھ پلاکی پینا جایا ایک دن آگی وہ مزرگی کی ان کی سرکار وہ سے باگ کی جوانی کہنے لگے ابدالخادر جی بیٹا جی امی آئی ایک سوال ہے میرے ذہن میں کون سا کہنے لگے بچپن سے ہے بتاؤنا کون سا بیٹے میں تمہیں دودھ پینے کے عمر میں گودھ میں لے کے بیٹھ کی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے میری گودھ سے غائب ہو جاتے تھے اگر آپ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھیں گے تو پھر تقریر ختم کرنے تھے میں نے کیا کہا دیکھ یہ جو جگہ تنگ پڑھ رہی ہے نا مجھے معلوم ہے پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو اللہ کرے یہ کمیٹی آنے والے دور میں اور بڑی کانفرنس کرائیں انشاءاللہ کرائے کہ اگر بغداد والے کا کرم رہا تو بس سنیں میری بات کیا بات کر رہا تھا بھی میں سرکار گودھ سے پھر کی جو دودھ پھلانے والی امی تھی نہ کہنے لگی بیٹے ایک سوال ہے کب سے بچپن سے جب میں تمہیں گودھ ملے کے بیٹھتی تھی تم اچانک میری گودھ سے غائب ہوتے تھے کہاں جاتے تھے کہنے لگے ماں میں تو سورج کے اندر چلا جایا کرتا تھا اے ہی واہ آج بڑے بڑے سائنٹسٹوں سے پوچھو نا کہتے نہیں کی اگر ایک لاکھ کلومیٹر دور چلے گئے تو اس میں دور چلا جاتے تھے فرماتے ہیں میں چھلانگ لگاتا تھا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا کہتے ہیں بیٹے کیا اب بھی وہ پاور ہے سورج میں اب بھی جا سکتے ہو وہ اسے باق فرمایا مسکرہ کے کہنے لگے ماں وہ بچپن تھا آج عبدالقادر کی جوانی ہے آج جوانی ہے کہا کیا مطلب کہنے لگے ماں بچپن تھا جو سورج کے اندر میں آ جاتا تھا آج سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر لے سکے چھوڑا گے تھوڑی زمین چھوڑی ہے جاؤ اس سے جا کر کے کھیتی کرو گھر کے خرجے بھی اٹھائیے سرکار کو سے پاک فرماتے ہیں میں ماں کے کہنے پر حل بیل لے کر کے کھیت میں پہنچا جیسی میں نے جا کے حل لگایا پیل نے میری طرف مو کیا کہنے لگا عبدالقادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا گئے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا گئے کہتے ہی دنا سنا میں گھبر آ گیا توڑ کے آیا ماں کی گود میں بیٹھ گیا امی جان آج تو تاجب ہو گیا کہا کیا ہوا بیٹے کہا آج پیل نے مجھ سے باتیں کی گئے کہا کیا کہہ رہا تھا کہا امی جان وہ کہہ رہا تھا عبدالقادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نقی کیا گیا 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 کہا بیٹے پھر کیوں پیدا کیا گیا 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 کہتے ہیں امی جان جب میں کبھی چھت پہ کھڑا ہوتا ہوں تو خدا ساری عادے قدم کر دیتا گیا مجھے اس کا گھر صاف نظر آیا کرتا گیا اس کا گھر صاف نظر آیا کرتا گیا اللہ اکبر ماں سمجھ جاتی گیا بیٹا چاہتا گیا میں نے کہا الگتے چکر نور نظر پڑھنا چاہتا گیا ہامی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اچھا بیٹے اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تیاری کرو باہر جانے کی آپ نے تیاری کی میں نے بیٹے کی صدری میں چالیس شرفیاں رکھی جب سرکار غوش پاک جانے لگے میں نے آواز دے کے کہا عبدالقادر کا جی امی کا بیٹے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اے ماں کیا کرو گی کا بیٹے ہاتھ میں ہاتھ دو دے اللہ اکبر وہ کیسی ماں تھی بیٹا عبدالقادر ہو اللہ کا ولی ہو لیکن ماں کا سبق دیکھئے کہتے ہاتھ میں ہاتھ دے سرکار غوش پاک نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اے ماں پتہ کیا کہنا چاہتی ہو کہا عبدالقادر فادہ کر کبھی زندگی میں جھوٹ نقی بولے گا اے میرے بیٹے کبھی جھوٹ نقی بولے گا اللہ اکبر یہ ماں ہوا کرتی گا بیٹے پردیش جایا کرتے گا تو ماں کے دل تڑب جایا کرتے گا بیٹے پردیش جایا کرتے گا تو ماں پہ قرار رہا کرتی گا عبدالسہ سننے والو کیاروی کی محفل میں آنے والو سرکتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں آج ہر بندے کو بڑا آدمی بننے کی پڑھی گا ہر شک چاہتا کہ تو بھئی جا کے کمائے کوئی چاہتا کوئی اچھا کے کمائے یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے گا خدا کے واسطے اپنوں کو چھوڑ کے دولت کی بھوک میں پردیش نہ جانا پیچھے دنیا چھوڑ گئے تو بتاؤ دولت کا کیا کروگے آگ لگاؤ گے ایسی دولت کو کتنے ماں باپ ایسے گئے بیٹے پردیش میں گئے ان کے چنازے اٹھے ہیں بیٹوں کو باپ کا چنازہ تک نصیب نہ ہوا کتنے بیٹوں کو میں نے ویڈیو کال پہ ماں کا چنازہ دیکھتے ہوئے دیکھا گئے اوہ خدا کے واسطے یہ وہ دولت ہے جو بازار سے خریدی نہ کی جا سکتی گئے تم دبائی اس لیے گئے تھے چاہو گے تو گاڑی خریدو گے بنگلہ تمہارا ہوگا لیکن یاد رکھنا پیارے اگر بنگلہ ہو ماں نہ ہو تو شمشان لگا کرتا گے گاڑی ہو باپ نہ ہو تو چنازہ لگا کرتا گے اگر خوشی چاہتے ہو تو بنگلے گاڑی میں خوشی نقی ہوتی ہے اگر خوشی ہوتی ہے تو ماں باپ کے قدموں میں خوشی ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوصل وراء کونفرنس حضور نقیب العولیہ حضرت مفتی حماد انور صاحب قبلہ تبائی سے سن کرتے ہیں مجھے لڑکے کہتے ہیں تیری تقریر بڑی اچھی لگتی ہے جب سے تیری تقریر سنیا نا اپنوں کی قدر معلوم ہو گئی میں نے کبھی تُو نے قدر جانی نہیں ہے قدر تو تب جانتا جب تُو ماں کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے کہتا کہ میں نے تیری تقریر سنیا ہاں تُو نے تقریر سنی اور دبائی میں بیٹھ کے کہتا میں نے تقریر سنی لوگ کہتے ہیں ماں سے پوچھ کے آیا تھا تجھے پتا ہے جب تُو چھوٹا تھا تو تیری ماں تجھوڑ کہ کبھی اپنے میں کے نہیں گئی پوچھنا کبھی باپ سے کس درد اسے پالا ہے ہمیں ماں باپ میں کس درد اسے پالا ہے جب ہم چھوٹے تھے ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے کبھی اب میں کے نہیں گئی اس لیے کہ میں چلی گئی تو میرے بیٹے کا خیال کون رکھے گا آج تجھے کیا ہو گیا ماں باپ کو کس کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہے کون ہے تیرے شیوہ ماں باپ کو تو یار تو ہی تو ہے جس کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم بوتل سے اتنا خون نہیں بڑھتا جتنا خون تیرے چہرے پر نظر ڈال کے بڑھ جائے پوچھ کبھی کسی باپ سے کہ تمہیں صحت کیسے لگتی ہے وہ کہے گا مولوی سیب انار کھانے سے اتنی طاقت نہیں آتی جتنی اولاد کا چہرہ دیکھ کے طاقت میں جایا کرتی ہے کیا کرنے جا رہے ہو دبائی میں ایسا کمانے ان کے قدموں میں بیٹھ جائے ایسا کل بھی آ جائے گا ماں باپ کل بھی آ جائے گا یہ پہ ماں سے پوچھ کے آیا تھا میں ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے رو کے مجھے کل کیا کہتے مولانا بیٹھے کی بڑی یادہ لیکن جب یاد آتی ہے راتوں میں ہم آوازیں دیتے ہیں دیواروں سے بیٹا سمجھ کے باتیں کرتے ہیں تو یار اگر ماں باپ کی زندگی میں تیرے ہوتے ہوئی یہ دن آیا کہ انہیں دیوار سے باتیں کرنے پڑی تو لانا تے بیٹے کی ایسی زندگی کیا کروگے ایسی زندگی کا جو ماں باپ کے کامناس ہیں ان کی عادت تم نے ڈالی تھی بچپن سے باتیں کرتے ہیں تم ان کی گود میں لیٹ کے کہتے تھے اما کہاں نہیں سنا تو جب تک ماں تجھے کہانی نہیں سناتی تھی ماں کو نیند نہیں آتی تھی تم نے ڈالی تھی ملاقات کی عادت جب تک باپ تمہارے لیے بازار سے چیز نہیں لا کے دیتا تھا اور تمہیں شام کا مسکراتہ نہیں دیکھتا تھا اسے نیند نہیں آتی اسے تمہاری ضرورت ہے اسے تمہاری ضرورت ہے تباپ کی قسم سب کچھ نہیں جائے اجازت دیکھتا ہے ماں باپ تو تمہاری خوشیوں کے لیے جان بھی دیتے ہیں لیکن کہیں گے نہیں تم سے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے خدا نے ماں باپ کو بڑا خوددار بنایا وہ باقے سے تو مر سکتے ہیں بیٹے سے روتی نہیں ماننے آج بیٹا کہتا ہے میرے باپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہی نہیں تیرے کہنے سے شکایت نہیں ہے اگر وہ دپہر میں کسی کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے وقت گزار رہا ہے تجھ سے نہیں کہہ رہا تو سمجھ لے اسے کوئی شکایت ہے دیر رات تو گھر میں آ رہا گا تو سمجھ لے اسے تجھ سے شکایت ہے ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا تو سمجھ لے اسے تجھ سے شکایت ہے کیوں میٹھا وہ جا کے کسی کے پیڑ کے نیچے اس لیے کہ جس چھت کو اس نے پوری زندگی محنت کر کے بنایا تھا آج اسی چھت کے نیچے اس کی ضرورت نہیں رہا وہوں ہیں کہتے ہیں اس بڑے کا کیا کام گھر میں اسے باہر بیٹھنا چاہیے تیرا باپ ہے عزت کر اس کی تجھے اپنا باپ اتنا پیارا کہ ایک چملہ گوارہ نہیں اور شوہر کے باپ سے اتنی نفرت کہ اس کا گھر میں رہنا گوارہ نہیں شرم آنی چاہیے اور وہ جانور ہیں شوہر جو بیویوں کے کہنے میں آکے امہ باپ کو دھکے دے دے ارے ان سے بہتر تو جانور ہوتے ہیں کم سے کم جو رشتے سمجھتے ہیں ہاں کتہ کبھی کتے کو نہیں کھاٹا ہے مگر ہم اولاد کو کہ باپ کو دس لیا ہم ماں کو کھا گئے ہم ایک عورت کے کہنے میں آکے میں چاہو ایک سبق پڑھاتا ہوں میری بہنیں بھی بیٹھیں ہیں بھائی بھی بیٹھیں ہیں اگر کسی کی بیوی یہ کہے ماں باپ کو چھوڑ کہنے لگے میں بھی چھوڑ دوں ایگریمنٹ کر لے جتنی دن میں نہیں بولوں گا اتنے دن تو بھی اپنے ماں باپ سے نہیں بولیں نوکر اس نے جیسا کاں گھوم گئے ماں باپ ماں باپ کو دورا نہ ماننا بیویاں ہزار مل سکتی ہیں ماں ایک ہی ہوتی ہے جس طرح خدا ایک ہے اس طرح پیدا کرنے والی ماں بھی ایک ہوتی ہے یہ یاد رکھیں یاد رکھنا ماں کیا ہوتی ہے وہ میں یہ بات بتاتا ہوں اندازے بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے پرے دل میں ملی بات وہ لوگ سنیں میری اس بات کو جو کہتے ہیں میرے ماں باپ کو مجھ سے شکایت دیں ان کی مرضی سے الگ ہوا ہوں میں ان کی مرضی سے تو وہی آیا ہوئی ان کی مرضی سے میں نے شہر میں آکے گھر بنایا ہے بس سنیں بتا دو بات برا تو نہیں لگے گا تیار ہے سارے لوگ سارے کہہ دیں آگوز آگوز اس نے پوری زندگی تیار دیا اپنی بیٹے کے لیے کیا سوچ کے سب یہ سوچ کے اگر میں نے نکاک دیا دوسرا ہو سکتا ہے میرا دوسرا شوہر میرے بیٹے کو سکون نہ دے سکتا ہے یہ سوچ کے ایک ماں دوسرا نکا نہیں کرتے ایک بیٹے پہ زندگی گزارتی ہے وہ کھل جب یہی بیٹا جوان ہو کے اس ماں کو تھک کے دے گا تو ماں کو ہٹا ٹیک نہیں آئے گا بلو اس کے لیے زندگی قربان کر دی آج وہ بیٹا کہتا ہے تیری ضرورت نہیں ہے باپ اگر کہتے خون چاہیے کہتا ہے مجھ میں تو ویسی تین پوائنٹ کم ہے مول لا دوں گا ماں کو تمہیں کٹی انگلی نہیں دے سکتے لیکن ماں کیا جب تم شکم میں تھے نا ڈاکٹر نے کہا اگر تیرا پیٹ نہ کٹا گیا تو تیرا بچہ مر جائے گا یہی کہا نا ڈاکٹر نے یا تو آپریشن کرا برنا بچہ مر جائے گا ماں نے کیا کہا ماں یہ کہتی ہے میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ سلامت رہے گا تو مونگلی نہیں کٹا سکتے اس نے پیٹ کی ساتھ کھالے کٹوائی مزاق نہیں ہے جب فارم لایا جاتا نا اٹھا لگاؤ کیا لکھا ہے اس پہ لکھا کہ یہ مر بھی سکتی یہ بچ بھی سکتی ہے ایک ماں نے تیرے لیے بینہ سوچے سمجھے اس کاغذ پہ ہم اٹھا دے دیا ڈاکٹر جا میں بچوں نہ بچوں میرا بیٹا بچ جانا چاہیے میرا بچہ بچ جانا چاہیے وہ ماں جس نے اپنا پیٹ کٹوا دیا آج اسی ماں کے ساتھ اگر اولاد تمیزی سے پیش آئے گی ماں کو ہٹا ٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ماں کو دل کے تھوڑے نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگے ماں بے ہوش نہیں ہوگی تو کیا ہوگی اللہ وقت پر ماں کیا ہوتی ہے کس زرد کے ساتھ ماں اپنی اولاد کپالا کرتی ہے کس پیار سے اولاد کپالتی ہے اللہ وقت پر ایک بچے نے ہوش سنبھالا ماں نے کیا سوچا کہ بیٹے کا ایڈمیشن کراؤں اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کرے گا اچھی زندگی ہوگی ماں جب بچے کو لے کر کے گئی اسکول میں بچہ گیا تو ساتھیوں نے کہا ابے تو اس کا بچہ جس کی ایک آنکھ نگی ہے تیری ماں تو کانی ہے جیسی یہ گالیاں بچے نے اس بچوں کو دی گئے جب بچوں نے مزاق اڑایا گئے چھوٹا بچہ تھا گھر آیا پس تا بھیک کے کہنے لگا ماں مجھے اسکول نہیں جانا گئے کہا کیوں بیٹے کہا تیری ایک آنکھ نگی ہے لوگ تیری نام سے چڑھایا کرتے ہیں مجھے ماں نے بیٹے کو سمجھایا کہا بیٹے کوئی بات نہیں مجھے کہتے ہیں نہ کہنے دے تو اسکول جایا کر بچہ پھر جانے لگا آٹھ دس سال بیٹھ گئے جب بچہ ہشیار ہو گیا لوگوں نے پھر کہا ایک دن گھر میں آیا پس تا پھینک کے کہنے لگا ماں اب دو کی باتوں پر فیصلہ ہوگا کہا کون سی بات کہا یا تو میں اسکول چھوڑوں گا اگر اسکول میں پڑھانا چاہتی ہے تو تو مجھے چھوڑ دے اللہ اکبر یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا ایک ماں کے لیے جب بچے نے اتنا کہا ماں میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں ماں کے دل پہ کون سی بجلی تھی جو نہ گری تھی ماں کو کون سا خیال تھا جو نہیں آ رہا تھا ہر خیال ماں کے دل میں آکے گزر جا رہا تھا لیکن بچے نے کہا تھا میرا فیصلہ یہ ہے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں ماں نے کہا بیٹا تیری مرضی ہے کہاں رہے گا کہاں تجھ سے الگ رہوں گا لیکن بعد آ کر آج کے بعد کسی کو بتائے گی نگی کہ میں تیرا بیٹا ہوں تو میری ماں ہے اللہ اکبر وہ جو سر بیٹے کو دیکھ کے جی رہی تھی شوگر کا جنازہ جس کا جا چکا تھا ایک بیٹا جس کا سہارہ تھا اور وہی بیٹا چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہا گئے ماں تو ماں ہوتی ہے یاد کلیجہ دے دیتی ہے افتق رہی کرتی ہے یہ ماں ہوا کرتی ہے اللہ اکبر جیسے کی اس نے کہا ماں تس سے جدا رہنا چاہتا ہوں ماں نے کہا تیری مرضی ہے ماں نے بیٹے کو اجازت دے دی بیٹا چھوڑ کے چلا گیا پوری زندگی ماں کے بغیر رہا شادی بھی کر لی اچھی نوکری مل گئی بچے بھی پیدا ہو گئے ماں کی خاہشتی بیٹے کو دیکھوں اللہ اکبر ماں ہوتی ہے جب یہ مارکیٹ جایا کرتا تھا ماں چھپ کے پردے کی آر سے بیٹے کو دیکھا کرتی تھی کیسے آتی شام نے بیٹے سے وعدہ جو کر لیا تھا پوری زندگی اس نے پھر ماں کا چہرہ نگی دیکھا اللہ اکبر پھر وہ بندی دور نہ تھا جب اس خاتون کی موت کا وقت آیا اس نے قلم کاغذ لیا خط لکھا لکھنے کے بعد پڑھوسن کو بل آیا کہا جب میرا جنازہ اٹھ کے چلا جائے تو یہ خط لینا سامنے والے جو امیر صاحب رہتے گئے وہ جو سیٹ صاحب فلاں کوٹھی میں رہتے گئے اس سیٹ تک میرا خط پہنچا دینا اللہ اکبر خاتون سمجھی شاید کوئی یہ بھگت ہوگا کسی امیر کے نام اس کی نصیت یا وسیعت ہوگی اس کو پتا نہ تھا اس کا رشتہ کیا گئے عورت کے چنازے کے بعد جیسی وہ خاتون خط لے کر کے تروازے پہ گئی تروازے پہ دستک ہوئی اندر سے آواز آئی کون کہا ایک پیغام لے کر کے آئی ہوں پیٹا باہر نکلا کہا کیا پیغام ہے کہا یہ خاتون تھی فلاں جگہ رہتی تھی اس نے خط دیا گئے اللہ اکبر اس کو پتا تھا یہ چلا جگہ رہنے والی کوئی اور نہیں میری ماں ہے اس نے خط لیا لینے کے بعد کھولا چیخ نکل گئی بیٹھ گیا زمین پہ سب پریشاند کے کیا ہوا گئے چاندتے ہو خط میں کیا لکھا ہوا تھا آج پرسوں کے ناس سے پڑتا اٹھ رہا تھا بانے کا لخت جگر نور نظر اے میرے بیٹے تو نے ساری زندگی مجھ سے اس لیے نفرت کی کہ میری ایک آنکھ رہی ہے اس لیے مجھے چھوڑ کے چلا گیا کہ میری ایک آنکھ رہی تھی مگر میرے بیٹے کبھی تو نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میری آنکھ کو ہوا کیا تھا میری آنکھ کیسے ختم گئی کہا تو نے کبھی رہی پوچھا آج یہ بتا کے جا رکھی ہو اے میرے بیٹے میری تو دونوں آنکھ سلامت تھی جب تو دنیا میں آیا تھا تب بھی میری دونوں آنکھیں تھی جب میرا نکاح ہوا تھا تب بھی میری دونوں آنکھیں تھی ایک دن میرے بیٹے میں تجھے جھولے میں بٹھا کے چلی گئی کسی کام سے گئی تھی تُو نے چھلانگ لگائی پالنے سے نیچے گرا نیچے کیل پڑی ہوئی تھی جو تیری آنکھ میں لگ گئی تھی خون بہتا دیکھا میں تڑپ گئی تجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے تری آنکھ کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا تھا یہ بچہ کبھی دیکھ رہی پائے گا میرے بیٹے میری چیخ نکل گئی میں نے کہا اے ڈاکٹر کچھ بھی کر میرے بیٹے نے بھی دیکھا کیا ہے اس نے دنیا میں کچھ رہی دیکھا گیا کچھ بھی ہو اس کی آنکھ کی روشنی واپس کر ڈاکٹر نے کہا آنکھ پوٹ چکی گئے اب اس آنکھ سے دیکھ رہی پائے گا کہ کوئی تو راستہ ہوگا تو ڈاکٹر نے کہا ایک راستہ کے کہا کیا کہ اگر بچے کو آنکھ مل جائے تو بچے کو روشنی مل سکتی ہے اللہ اکبر کہا کون سی آنکھ کہا اس کے سائز کی آنکھ لانی پڑے گی کہا ڈاکٹر جو چا کے قیمت لے لے میرے بیٹے کے لیے آنکھ تلاش کر کے لا ڈاکٹر نے کہا پیشہ نہ کی آنکھ کے بدلے میں آنکھ دینی پڑے گی جب ڈاکٹر نے اتنا کہا تھا ماں کہتی بیٹے میں نے کچھ نہ سوچا کچھ نہ سمجھا میں نے کہا ڈاکٹر جلدی کر میری آنکھ نکال لے ڈاکٹر نے کہا خاتون عجیب ہے بھری جوانی ہے نئی عمر ہے اپنی زندگی کو آنکھ دوں لگا رکھی ہے اس عمر میں آنکھ دے رکھی ہو دنیا کیا کہے گی اللہ اکبر ماں کی چیخ نکلی اس نے کہا تھا ڈاکٹر اگر آج میں نے آنکھ دے دی تو کیا فرق پڑتا گئے جن کے لیے میں سجدی زبرتی تھی وہ سجند قبرستان جا چکے گئے جس کے لیے سنگار کرتی تھی اب مجھے دیکھنے والا نہیں رہا گئے ایسا کر میرے بیٹے نے کچھ نگی دیکھا گئے میری آنکھ نکال لے کہا اے بیٹے آج جس آنکھ سے تو دیکھ رہا گئے یہ تیری آنکھ رگی گئے اس کے بدلے میں میں نے آنکھ دی گئے اور اس آنکھ کے وجہ سے تو نے نفرت کی گئے لیکن یاد رکھنا جب تجھے پتا چلے گا سب ہوں گے تیرے پاس ماں نہیں ہوگی اللہ کو اکبر یہ سنا گئے چیخ نکلی ٹوڑ لگائی گئے گھر کے تروازے پہ پہنچا لوگوں نے بتایا اس خاتون کا تو کل جنازہ جا چکا ہے یار قبرستان چلا گیا ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کے رونے لگا اب کیا ہو سکتا تھا جب ماں قبرستان چلی گئی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا قبرستان میں جا کے لپٹ لپٹ کے رویا اس کے بعد پلٹ کے آنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا پورے ملک میں کہ جس سے ماں نہ پالی جاتی ہو وہ اپنی ماں مجھے لا کر کے دے دے اس کی ماں کی میں پرورش کروں گا خود اس کا اپنا بیان ہے اوہ لوگوں میں نے ہزاروں ماں پالی گئے لوگوں کی ہزاروں ماں کی پرورش کی گئے لیکن کہتا گئے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہر عورت بیٹا کہکے آواز دیتی تھی میں سب کو ماں کہکے آواز دیتا تھا کہتا لیکن پیدا کرنے والے کی قسم جو مٹھاس میرے ماں کے لہجے میں آتی تھی وہ آج ہزاروں ماں کے لہجے میں رہی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جسنِ غوصل ورہ کونفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت سرزمینِ سٹاری ماں ہے تو عزت کرو ماں ہے تو قدر کرو اگر یہ چلی گئی تو پھر نہیں ملے گی پھر نہیں ملے گی ماں ماں ہوتی ہے ماں کیا ہے جب دھاکوہ نے غوصلے باپ کو پکڑ لیا نا اور آپ نے اپنے سکھے لوٹ کے دکھا دیا یہ ہے چالی سکھے سردار نے کیا کہا سردار نے کہا تھا بچے اگر تُو جھوٹ بول دیتا تو تیرے یہ چالی سکھے بچ جاتے ہیں میرے غوصلے باپ نے اس کا چہرہ دیکھا کہنے لگے تُو میں سچتا ہے اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسی تو بچ جاتے ہیں لیکن میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے میری نظر میں یہ تو چالیس کیا چالیس کروڑ بھی سکھے ہوتے ہیں تو ماں کے وعدے کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں چیخ نکلی ڈاکو کے سردار کی اس نے کہا افسوس تو ماں کا وعدہ نہیں بھولا ہم خدا کا وعدہ بھولے بیٹھے ہیں چلے ایسا کرو اگر تُو باتے میں اتنا سچا ہے تو ہاتھ بڑھا کے ہمیں بھی سچا پڑھا دے تو ڈاکو نے اتنا کہا تو چیلے بھی کہنے لگے سردار بات تمہاری نہیں ہے چوری ساتھ کیے تو ولی بھی ساتھ ہی بنیں گے توبہ بھی ساتھ کریں گے تو سردار کے ساتھ سارے ڈاکو توبہ کر کے حضور غوش پاک کے ہاتھ پہنا اسے توبہ نہیں کی بلکہ غوش پاک نے ہاتھ میں ہاتھ لے کہ سارے ولی بھنی اٹھان لے تھے سارے ولی بھنی یہ ان کے زبان چاہی پتل آئی گوش پاک نے نماز پڑھا ہے گوش پاک نماز پڑھا ہے تو نماز کے لیچ میں حضرت خضر علیہ السلام آگئے جب حضرت خضر علیہ السلام آگئے تو فرمایا آپ نے کون آیا ہے کہ خضر کیا کام ہے کہ حضور فلا علاقے کا کتب ختم ہو گیا کتب صاحب کا انتقال ہو گیا کوئی کتب دے دیں کوئی کتب دے دیں وہ اسے باگ نے فرمایا صبح تک نہیں رکھ سکتے تو پتایا کتب صاحب کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں حضرت اگر صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ نے کہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا تو کہا پھر کتب دو کہنے لگے جب کتب چاہیے ہی تو چل میرے تخت کے نیچے سے نکال کے لے حضرت خضر باہر کھینچے وہ اندر کی جور لگا ہے وہ باہر کی اندر وہ باہر چور بولا چھوڑتے کیوں نہیں کرمانے لگے کتب کی ضرورتیں چھوڑ کیسے سکتا ہوں اس نے کہا چور ہوں میں کتب نہیں ہوں کہنے لگے اب تک چور تھا لیکن اب کتبی ہو گیا ہے چلنا میرے ساتھ تو چور چیک چیک کے کہہ رہا تھا لوگو انہیں پہچانو بابا کو ان کے دروازے پہ آتے جاتے رہا کرو ارے جو چوروں کو خالی نہیں بھیجتا وہ دیوانوں کو کیسے خالی بھیج سکتا چوروں کو خالی نہیں بھیجتا وہ دیوانوں کو کیسے خالی بھیج سکتا دعائے مانگ کرو قادری کر قادری رگ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے باس تھے یا ایوہ اللہی رامان اتق اللہ وکونو ما شادقین ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بس سچوں کا تامن تھامے رہو اللہ والو کا تامن تھامے رہو یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا سارے بولے وہاں بھی بیڑا پار ہے بس جو ہوئے اغلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا بھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ دیکھو جی کوئی اٹھ کے نہ جائے بابو کوئی اٹھ کے نہ جائے غوش کی محفل میں آئے ہو نا تو میری تو مجبوری ہے مجھے ٹرین پکڑنی ہے لیکن آپ کو تو بستر ہی پکڑنا ہے نا بستر پکڑنا ہے یا کچھ اور پکڑنا ہے کی محبت میں اتنا بیٹھے ہو نا تھوڑی دیر اور بیٹھنا ہے حضرت کے نصیحتہ میں اس کلمات سنیں گے اور پھر حضرت کی دعای یا جملہ پر محفل کا اختتام ہوگا انشاءاللہ جلسہ بھی قبول جلسے والے بھی قبول ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ مہربانی کریں مجھ سے مسافہ کر کے میرا وقت ضائع نہ کریں میں مسافہ کبھی پھر کرلوں گا ایسے ہی بیٹھے رہیں جیسے بیٹھیں وہ اس پاک کا واسطہ کوئی میرے لئے اٹھے گا نہیں ان کے محفل میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوں میں بس نکل کے جانا چاہتا ہوں سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ